نو کے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں اپنے اللہ کا ہزیان اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں ان پہ ہزیان کا الزام کے جن کے بچے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں میرا مولا وہ ہے جن لو کے نیزہ پہ بھی خاموش نہیں رہا تو آپ اس کے دیار میں بیٹھ کے اس کی ریایہ بن کے خاموش کے رہیں گے نارے حیدری آئیے یہ جشن منقد ہے میں آپ سے عرض کرتا چلوں ہمارے دائیں دانت سے سلسلہ محترم جناب داکتر نیاب حلوری صاحب توری دنیا میں جشن پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ مولا حسین اور مولا باس کے درباری شائع رہے ہیں دربار میں مدا کرنے کا انداز اور ہوتا ہے آج ریایہ بن کے دربار میں حاضر ہیں ہمارے اس کے بعد قبلو کعوہ حجت الاسلام والمسلمین شایخ علی حرم حضرت عباس کے نمائندے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں مولا نے یہ ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں تاکہ ہم اپنی وراثت کے ساتھ میں اس جشن کو آگے بڑھائیں آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں اور ہمارے عزت معاف جناب سید سراج مہدی صاحب ایکس ایمیل سی ہندوستان میں ہماری سرپرستی کرنے کے لیے پورے دنیا میں ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ سراج مہدی صاحب ہمارے سرپرست ہیں بلکہ یہی نہیں بلکہ ہم کو ان کی وجہ سے جو عزتیں حاصل ہوتی ہیں آج ان کی عزتوں میں اضافہ ہو ان کی برکتوں میں اضافہ ہو وہ ہندوستان سے تشریف لے آئے ہیں سرکار شمیم الملک یہ وہ خاندار ہے جس میں بنارس میں دینی علم کی جو بنیاد رکھی تھی یہی نہیں بلکہ نجف عشرف میں آپ میں جو ادارہ قائم کیا آپ کے ہسٹل میں جو بچے رہتے ہیں پورا ایک نسلوں کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تنویر صاحب آج کرولہ سے نور کی بھیق مانگنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حرم حضرت امام حسین سے نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے درمیان حرم کے نمائندے موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب ازادار عزمی صاحب نوحہ منقبت اور قصیدے کا معتبر ترین حوالہ ہمارے درمیان موجود ہے اور کرولہ میں جس شاعر کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں نوحہ اور ورسیہ پڑھا جاتا ہے ریحان عزمی کے حوالے کے بغیر وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی وہ شبیداری مکمل نہیں ہوتی ڈاکٹر ریحان عزمی ہمارے درمیان موجود ہیں نوغاوہ سادات کے چیئر وین جناب سید ندیم عباس زہدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں بہترین آواز ہندوستان کی جو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے جناب سحیل مستوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ندیم اسغر صاحب اللہ و کعبہ شاعر کی ایسیت سے بھی خطیب کی ایسیت سے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور دو ننے منے شاعر ایک تقیق انگولوی جو ہماری انجمن کا مستقبل ہے مبارک بات کے مستحق ہیں موالدین جو عشق اہل بیت کی دولت اپنے بچوں میں اپنی نئی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں تقیق انگولوی ہماری قوم کا مستقبل ہے انشاءاللہ آج مدہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں گے حیدر عباس صلی اللہ و حو تقیق انگولوی جناب سید رزوان مہدی کے ساتھ زادے ہیں حیدر عباس صلی اللہ و حو جناب رفض صاحب کے ساتھ زادے ہیں وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے ایک بار میں ادھر سے بھی ذکر کر دوں جناب زیا صاحب لاہور سے قافلہ لے کے آئے میں ان کا استقبال کرتا ہوں جعفر بھائی کا استقبال کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بڑی ہستیاں پاکستان سے اور شہر کرناٹک ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں گنگولوی کی سرزمین سے جو قافلے آئے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں آئیے یہ وہ بارگاہ ہے میں سب کا استقبال کرتا ہوں اور جشن کو ہم بازابتہ طور پر سرکار شمیم الملت کی صدارتی تقریر کے حوالے سے ہم شروع کریں گے جناب شانمان نظر صاحب تشریف لائے چکے ہیں بہت جلد ہے اس میں وہ آ جائیں گے آئیے حضرات ہم یہ جشن شروع کرتے ہیں سرکار شمیم الملت کی جو فقی حیثیت ہے جو اصولی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ آیت اللہ سیستانی کے وکیل متلق ہے اور وکیمان نے یو اینو کے ایک ممبر کی حیثیت سے جب پورے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر امن کی تلاش کرنی ہے تو نجف کے مجتہدین کے طرز زندگی کو نمونہ عمل بنایا جائے آج آج سرکار حضرت آیت اللہ العظمہ مرجع جہان تشیع الحاج حافظ بشیر حسین النجفی دامز اللہ العالی کے مرکزی دفتر کی زیر نگرانی انجمن غلامان سیدہ زینب کا جشن سبر و وفا چھٹے دور میں داخل ہو رہا ہے اور جناب اللامہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علیو نجفی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں ایسے میں سرکار شمیم الملت کو میں آج ان کے ایک شیر سے آواز دینا چاہتا ہوں میں نے گزشتہ برس شہزادی کے حوالے سے ان کا ایک شیر پڑھا تھا آج ایک شیر بے زمان کربلا شیر خار کربلا باب الحوائج حضرت علی اصغر کی مدہ کرتے ہوئے ان کا شیر سرکار شمیم الملت کا شیر پیش کرتا ہوں نوجوان جو سہم جاتے ہیں ہواے تیر سے نوجوان جو سہم جاتے ہیں ہواے تیر سے مسکرانہ سیکھ لے وہ اصغر بے شیر سے تو مسکرانے کا صلیقہ اصغر بے شیر سے سیکھتے ہیں اور مجھے گفتگو کرنی ہے رات بھر جشن کی نظامت کرنی ہے تو میں زبان کی بھی بے زبان سے مانتا ہوں اور مولا علی اصغر سے بھیق مانتے ہوئے اس جشن کا آغاز کرنے کے لیے حرف اعتماس لے کے چلتا ہوں سرکار شمیم الملت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم الحسن صاحب کے حضور وہ تشریف لے آئے اور بارگاہ مولا عباس اور مولا حسین میں خراجی عقیدت پیش کریں نارہ حیدری سید رزاق سید رزاق کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں خوشاندی دالن مسالن سید رزاق آپ سے گزاری شاہ کے ڈائس پہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تاکہ ہماری زینت بڑھ جائے